اسلام علیکم ہیلو اینڈ ویلکم ٹو میرا اردو ٹیوب چینل دوستوں آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا ٹیک سٹن فائل کرتے ہوئے جن ڈاکومنٹ سے ضرورت پڑتی ہے ان کے بارے میں اور اس سے پہلے بھی میں نے دو تین ویڈیوز بنائی ہیں جس میں میں نے بتایا تھا کہ ٹیک سٹن فائل کرنے کے کیا فوائد ہیں اس کے ساتھ یہ بھی بتایا تھا ایک ویڈیو میں کہ کون سے افراد ہیں جو ٹیک سٹن بھرنے سے مستثنہ ہیں لیکن آج جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹیک سٹن فائل کرتے ہوئے کون سے ڈاکومنٹ چاہیے تو اگر آپ سیلویٹ پرسن ہیں یا سیلف امپلائی ہیں تو آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت ہی کارامد ہوگی لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر بھی پریس کیجئے تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بھی ملتا رہے تو دوستو انکم ٹیک سٹن فائل کرنے کے لئے دو طرح کے ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑتی ہے ایک تو کمپلسری ڈاکومنٹس ہیں اور دوسرا آپشنل ڈاکومنٹس ہیں سب سے پہلے کمپلسری یا لازمی ڈاکومنٹس کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آپ کا شنافتی کارڈ نمبر ہے یعنی سین آئی سی یا نائک آپ کارڈ اس کے ساتھ سیلری سلپس چاہیے جو پاس ٹویلف منٹس کی ہونی چاہیے جو فرس جولائی سے جون تھرٹی ایت تک کی ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس ڈیڈکشن سارٹیفیکٹ چاہیے فرم امپلائر یعنی آپ کی منتلی سیلری سے ایک مخصوص اماؤنٹ ٹیکس کی صورت میں کٹتا ہے جو آپ کا امپلائر گورنمنٹ کو جمع کروا دیتا ہے تو آپ کو وہ ڈیٹیلز چاہیے پاس ٹویلف منٹس کی یعنی جولائی فرس دوہزارٹھارہ سے جون تیس دوہزار انیس تک کی یہ ڈیٹیلز آپ کو ٹیکس ڈیڈکشن سارٹیفیکٹ کی صورت میں مل جائیں گی اس کے بعد آپ کی جتنے بھی بینک اکاؤنٹس ہیں ان کی سٹیٹمنٹس چاہیے اور یہ بھی بارہ منت کی ہونی چاہیے اس کے علاوہ لسٹ آف پرسنل ایسٹس آپ کے نام پہ موجود جتنے بھی ایسٹس ہیں ان کی ڈیٹیلز آپ کو دینی ہوتی ہے پر ایزامپل کار ہے آپ کے نام پہ کوئی گھر ہے کوئی پلوٹ آپ نے لیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو بھی لیابلٹیز ہیں یا جو بھی ایکسپینسز آپ کرتے ہیں ان کی بھی ڈیٹیلز چاہیے پر ایزامپل آپ کراہ کی گھر میں رہتے ہیں تو کتنا کراہ دیتے ہیں بچوں کو اگر آپ نے سکول میں ایڈمیشن کروایا ہوا ہے تو ان کی جو فیسز ہیں وہ آپ نے شو کرنی ہے آپ کا جو پیٹرول وغیرہ کا خرچہ ہے تو اس طرح جو بھی آپ کے اخراجات ہیں جو آپ ڈیلی بیسز پہ یا منتلی بیسز پہ پی کرتے ہیں تو ان کی ڈیٹیلز بھی آپ نے مینشن کرنی ہوتی ہیں اچھا یہ تھے آپ کے کمپلسری ڈاکومنٹس اب جو آپشنل ڈاکومنٹس ہیں وہ یہ ہیں تو دوستو ایک تو آپ کو ویلت سٹیٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے اس میں ایسیٹس اور لیابلٹیز کی ڈیٹیلز دی جاتی ہیں اور ٹیکس کریڈٹ کا ایک ٹیپ بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایک ڈیڈکٹیبل الاؤنسز کا ٹیپ ہوتا ہے جس میں ان چیزوں کی ڈیٹیلز دینی ہوتی ہیں تو اپشنل ڈاکومنٹس میں پری پیڈ یا پوسٹ پیڈ اگر آپ کے پاس کوئی موبائل کنیکشنز ہیں تو وہ اگر آپ کے نام پر ہیں تو جتنے ہی موبائل سمز ہیں آپ کے نام پر ان کا بھی بارہ منس کی جو ٹیکس ڈیٹیلز ہیں وہ چاہیئے یہ ڈیٹیلز حاصل کرنے کے لیے بھی تین طریقے ہیں ایک تو یہ کہ جس کمپنی کی سم ہے اس کی ہیلپ پین پر آپ کال کر لیں اور ان سے ای میل پر آپ اپنے بارہ مہینے کی جو ٹیکس ڈیٹیلز ہیں وہ منگوا سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ موبائل کمپنی کا آن لائن اکاؤنٹ اوپن کر لیں اور ابن ڈیٹیلز وہاں سے چیک کر کے سٹیٹمنٹ کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اور تیسا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایف بی آر کی جو ویب سائٹ ہے اس سے رابطہ کر لیں اور وہاں سے بھی آپ معلومات اپنی سم کے حوالے سے لے سکتے ہیں اچھا جی زکاة ریلیٹڈ آپ نے اگر کوئی زکاة جمع کروائی ہوئی ہے تو اس کا پروف اور اس پر جو ٹیکس ڈیڈیکشن ہوئی ہے بارہ مہینے کی وہ ریٹیلز بھی آپ کو شو کرنی ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس ڈیڈیکشن آن پروفٹ ارنڈ فرام پروفٹ اینڈ لاس بینک اکاؤنٹ اگر آپ کا بینک میں کوئی پی ایل ایس اکاؤنڈ ہے جس پر پروفٹ لگتا ہے اور اس پر آپ کا ٹیکس بھی کٹ رہا ہے تو اس کا بھی جو ٹیکس ڈیڈیکشن سارٹیفیکیٹ ہے وہ آپ کو چاہیے ہوگا جو آپ انہیں متعلقہ بینک سے حاصل کر سکتے ہیں اور وہ بھی فیزیکل ائر کے ساتھ سے ہونا چاہیے یعنی فرز جولائی سے لے کر تیز جون تک کا وہ ہوگا اس کے علاوہ یوٹیلٹی بلز اگر آپ کے نام پر کوئی یوٹیلٹی بلز آتے ہیں تو اس کی ڈیٹلز بھی آپ نے منشن کرنی ہے اس کے بعد اگر آپ کوئی چیارٹی یا صدقہ خیرات کر رہے ہیں چاہے وہ بڑے پیمانے پر ہو یا چھوڑے پیمانے پر اگر آپ کے پاس اس چیارٹی کی سلپس ہیں یا رسیدے موجود ہیں تو وہ بھی آپ نے منشن کرنی ہے انویسمنٹ ان اینی ڈپارٹمنٹ اگر آپ نے کسی جگہ کوئی انویسمنٹ کی ہوئی ہے تو اس کی ڈیٹلز بھی دینی ہوتی ہیں فار اگزامپل آپ نے شیئرز لیے ہوئے ہیں کوئی انشورنس لی ہوئی ہے کوئی پینشن فنڈ لیا ہوا ہے میوچل فنڈ ہے تو اس کی ڈیٹلز بھی آپ نے منشن کرنی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ تمام جو ڈیٹلز آپ دیں گے وہ ڈاکومنٹری پروو ہوتا ہے تو آپ کے پاس ہی ڈاکومنٹس ہونے چاہیے وہ آپ شو کریں گے ائرلائن ٹکٹس پیمنٹس اگر آپ نے کوئی اندرون ملک یا بیرون ملک سفر کیا ہوا ہے فضائی سفر تو اس کی جو ڈیٹلز ہیں وہ بھی آپ نے دینی ہے جو ٹکٹس ہوتے ہیں آپ کے اس کے اوپر بھی ٹیکس کٹتا ہے اور جو ایڈجسٹیبل بھی ہوتا ہے ایڈوکیشنل ایکسپنسز اگر آپ نے دومیسٹک انٹرنیشنل کوئی ایڈوکیشن لی ہے یا آپ کر رہے ہیں کوئی ایڈوکیشن اپنی تو اس پر بھی اگر آپ کوئی ٹیکس دے رہے ہیں تو اس کی ڈیٹلز بھی آپ نے شو کرنی ہے ٹیکس آن کیش ویڈڈرال فرام بینک اگر آپ نے کوئی بڑا اماؤنڈ بینک سے نکلوایا ہے اور اس پر کوئی ٹیکس ادا کیا ہوا ہے تو اس کی ڈیٹلز بھی آپ ویڈ پروف اپنے آپ نے شو کرنی ہے کیونکہ یہ ٹیکس بھی جو ہے ایڈجسٹیبل ہوتا ہے اور آپ کو واپس مل سکتا ہے اس کے ساتھ اگر آپ نے کوئی گاڑی سیل پرچیس کی ہوئی یا ٹیکس کی ہوئی ہے ریجسٹرڈ کی ہوئی ہے اور اس پر کوئی آپ نے ٹیکس ادا کیا ہوا ہے تو اس کی ڈیٹلز بھی آپ نے ویڈ پروف دینی ہوگی اس کے بعد بات کرتا ہوں ٹیکس آن ایموویبل پروپرٹی اگر آپ ریال اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں اور کوئی بھی ایموویبل پروپرٹی کی سیل یا پرچیس یا ریجسٹریشن ٹرانسفر آپ کر رہے ہیں تو اس پر بھی اگر آپ نے کوئی ٹیکس ادا کیا ہوا ہے تو اس کی ڈیٹلز بھی آپ پروف کے ساتھ سمیٹ کریں گے فنکشنز گیدرنگ اگر آپ نے کوئی ایوینڈ کوئی فنکشن یا کوئی گیدرنگ بڑے پیمانے پر کی ہے اور اس میں جو آپ نے ایکسپینسز کیے ہیں اور اس پر آپ نے کوئی ٹیکس ادا کیا ہے تو اس کی ڈیٹلز بھی آپ اپنے ویڈڈاکومنٹری پروف شو کریں گے اگر آپ سینئر سیٹیزن ہیں یا معذور ہیں اور آپ کو سرکاری سطح پر کوئی ٹیکس کی چھوٹ ملی ہوئی ہے کسی ادارے کی طرف سے تو آپ اس کا حوالہ بھی ویڈ پروف منشن کریں گے تو دوستو یہ وہ چیکلسٹ ہے جو آپ کے پاس ہونی چاہیے جب بھی آپ اپنا ٹیکس گوشوارہ جمع کروائیں یا آپ آئرے سسٹم بی آرے کا اس کی اپلیکیشن یوز کریں تو اس میں انٹری کرتے ہوئے ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں جو آپ نے منشن کرنی ہے جو آپ کے ایسٹس ہیں جو آپ کی لائیبلیٹیز یا ایکسپینسز ہیں وہ تمام چیزیں آپ نے اس میں شو کرنی ہے تاکہ آپ کو پریشانی کا کوئی سامنا نہ کرنا پڑے تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل ہوگی ملتے ہیں آپ سے دوبارہ کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد